آج ہم بنائیں گے جھٹ پٹ بننے والی آلو کی مزیدار سی قتلیاں یا آلو کی بجیہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو آپ یہ آلو کی قتلیاں بنا سکتے ہیں ناشتے میں پراتھے کے ساتھ یا آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ تو آئیے مزیدار سی یہ جھٹ پٹ بننے والی سبزی تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا لے لیا آئل تقریباً ہاف کپ سے بھی یہ کم ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ سفید زیرہ اسے ہلکا سا کڑکڑا لیں گے اور جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں شامل کریں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے میں نے ایڈ کر دیا ہے اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں یہاں پہ ہاف کے جی جو آلو ہیں ان کی قتلیاں بنا رہی ہوں تو ہاف کے جی کے حساب سے آپ اپنے جو مثالیں ان کو ایڈجیسٹ کر لیجئے گا تو یہاں پہ جس تین مثالیں میں نے ایڈ کی ہیں ہلدی، سرخ، مرچ اور نمک تو یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ شامل کریں میں نے ہاف آف ٹیبل سپون جو ہے تیس سپون سوری اس میں ایڈ کی ہے تو اب یہاں پہ تھوڑا سا پانی کے چھینٹا لگا دیا ہے ایک چھوٹا ٹیمارٹر میں نے اچھے سے چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو بہت سمپل وے میں یہ آلو کی قتلیاں بندی ہیں لیکن انتہائی ڈیلیشیس بنتی ہیں آپ ضرور اسے فالو کیجئے گا یہاں پہ ایک ہری مرچ میں نے کارٹ کے اس میں ڈال دیا ہے تو یہاں پہ اس کو کور کر دیں گے تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے سافٹ ہو جائیں دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں ٹیمارٹر سافٹ ہو چکے ہیں اور اس میں میں نے آلو ڈال دی ہیں اب آلو کے ہم بنائی کریں گے بلکل لو فلیم کی اوپر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ آلو اچھے سے بھون جائیں ان کا کلر چینج ہو جائے تو یہ آلو کی قتلیاں جھٹ پٹ گل جاتی ہیں اس میں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا ساگر آپ چھینٹا لگانا چاہیں تو لگا لیں ورنہ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جسٹ آپ فرائے جب کریں گے ان کو بھونیں گے تو اس کے بعد آپ اس طرح سے دم لگائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے جو دم لگے گا اسی میں یہ آلو جو ہیں اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں آلو کا اپنا قدرتی مویسٹر بھی ہوتا ہے تو آلو یہ دیکھیں ہمارے ڈن ہو چکے ہیں مزیدار سے جس فائیف منٹ میں آپ یہ جھٹ پٹ بننے والی آلو کی بھوجیا یا قتلیاں تیار کر سکتے ہیں اب بالکل اینڈ پہ اس میں کٹا ہوا دھنیا میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا گرم مثالہ ایڈ کریں گے کالی مرچ اگر آپ کو پسند ہو تو چھٹکی بھر وہ بھی ایڈ کر دیں بس اب آپ نے ان مثالوں کو اس میں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور ان کی اچھی سی خوشبو اب ان میں بھوجیا میں آنے لگے گی تو یہ گرم گرم جو ہے آلو کی قتلیاں یا بھوجیا آپ پراتھے کے ساتھ انجوائے کریں یا چپاتی کے ساتھ انجوائے کریں تو لیجئے جی اب اسے کر لیتے ہیں سرف تو یہ مزیدار سی ہمارا سالن آج تیار ہو چکا ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا اللہ حافظ